نمشہ دوستو بیس سال پہلے جو امریکہ افغانستان میں اپنے ملٹی ٹروپس کو لے کر کے وہاں پہ حاوی ہو گیا تھا اور پوری دنیا میں یہ ڈھول پیٹ رہا تھا کہ ہم ڈیموکریسی لائیں گے افغانستان کے اندر افغانستان کے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے رائٹس ملے چاہیے اس کو لے کر کے بیس سال پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی کوشش کی تھی افغانستان میں جا کر کے اور کہا تھا کہ ہم آنے والے وقت میں آپ کے لیے ایک ڈیموکریسی لائیں گے جہاں پہ آپ کے رائٹس ہوں گے کہ آپ الیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو ووٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے الیکشنز ہونے لیں گے لیکن ابھی تک کوئی ایسا ریزلٹ نہیں آیا جس کے وجہ سے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے امریکہ وہاں سے واپس آ رہا اپنی پوری ملٹری ٹروپس کو لے کر کے اور یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے جو وائیڈن نے کہا کہ سبٹیمبر تک ہمارے جتنی بھی امریکمز افغانستان میں ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہاں سے ریٹرن ہونے کی کوشش کیے آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کے وجہ سے امریکہ کو وہاں سے واپس آنا پڑا اب افغانستان کا کیا ہوگا کون کون سے مستیکس امریکہ نے کیے ہیں وہاں پہ جا کر کے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سی امریکہ نے افغانستان میں انٹری مارا وہاں پہ جا کر کے انہوں نے ٹیوریزم کو بیڈ اور گھوڈ میں ڈیفائن کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ this is good ٹیوریزم this is bad ٹیوریزم آپ کون ہوتے ہو کہ ایک ٹیوریزم کو ڈیفائن کرتے ہو کہ this is good ٹیوریزم this is bad ٹیوریزم ایوان ٹیوریزم is a ٹیوریزم why? why you are going to ڈیفائن this ٹیوریزم is a bad and this is a good آپ کو یہاں پہ ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ good ٹیوریزم ہے یہ bad ٹیوریزم ہے ٹیوریزم is a ٹیوریزم آتنکوادی آتنکوادی ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے دوسرا مسٹیک کرنا شروع کیا کہ انہوں نے تالیبان سے controversial وہاں پہ بات چیت کرنا شروع کیا peace talk with the taliban جہاں پہ تالیبان سے بات چیت ہوئی تھی تالیبان نے ان کی کوئی بات نہ ماننے کی بجائے اپنی بہت ساری شرطیں ان پہ لاغو کر دیا اور امریکہ سے اپنی بہت ساری بات منوا دیا جس کے وجہ سے ان کو ناکامی مٹی ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک دوہا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ دوہا ایگریمنٹ جو تالیبان اور امریکہ کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا تھا جس ایگریمنٹ کو کرنے کے بعد بھی بہت ساری مشکلات پیش ہوئی ہے جس کے وجہ سے امریکہ کو آج جو یہ افغانستان کو چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لئے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ امریکہ is going to exit in september سپتمبر میں وہ وہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں گے پھر اس کے بعد آپ سوچئے کہ آخر افغانستان جیسا دیش جہاں پہ ڈیموکیسی نہیں لاسکی امریکہ اس کے بعد افغانستان کا کیا ہوگا بھائیے ایک نظر ہم پاکستان کو لے کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا امرجنس ہے کیا اشٹینٹ ہے جب بھی امریکہ کی جو بھی ملٹر ٹروٹس وہاں پہ افغانستان میں تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ پاکستان کا پورا سپورٹ امریکہ کو ملتا تھا جس کے وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ امریکہ افغانستان کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے وہاں پہ رہ سبتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسے کا جو پاور سا وہ پاکستان نے مشیوز کرنا لگا اور کرنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ جیو پولٹیکل پونٹ سکریئٹ کرنے کی شروع کی وہاں بھی اور اس افغانستان میں جیو پولٹیکل پونٹ سکریئٹ ہو گیا جس کا وجہ سے یہ بہت ساری مشکلات پیش ہو گیا جس کے وجہ سے طالبان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا اور وہاں پہ طالبان کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد یہ جتنے بھی جیو پولٹیکل پونٹ سکریئٹ کیے گئے تھے پاکستان کے دوارہ افغانستان میں وہ سارے کے سارے پاکستان چاہتا تھا کہ اسمارٹلی اس کو پورے انڈیا کے اوپر امپوز کرتے ہیں انڈیا کے اوپر جا کر لگا دے کیونکہ تالیبان سے پاکستان بہت زیادہ قریب تھا اور تالیبان کی جانتے ہو کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل بینز چلتی ہے جو وہاں پہ گورنمنٹ لانے کی بار بار کوشش کرتی ہے اب آئیے ایک روک کرتے ہیں انڈیا کے طرف کہ انڈیا کا آخر کیا استینڈ ہے اس کو لے کر کے انڈیا ہمیشہ سے اپنے باتچیت میں اپنے ٹاکس میں کہا ہے کہ افغانستان میں ہمیشہ افغان لیڈ افغان آنڈ افغان کنٹرول باتچیت ہونی چاہیے کیوں سارے کے سارے افغان کے کنٹرولز میں ہونے چاہیے سارے کے سارے افغان کے اپنے ہونے چاہیے افغان آنڈ ہونے چاہیے اور افغان لیڈ ہونے چاہیے کوئی بیچ میں آ کر کے وہاں پہ انٹرفیرنس نہیں کرے گا آخر انڈیا کو کیا فیر ہے آخر کیوں ڈر ہے انڈیا کو کہ اگر وہاں کی پیس خراب ہوتی ہے تو جس کے وجہ سے انڈیا کو کیا امپیکٹ پڑے گا انڈیا کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر بائی شامس اگر تالیبان پاور میں آ جاتی ہے تو انڈیا کی ریلیشنشپ خراب ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان کلوس ہے اور پاکستان ہمیشہ کوشش کرے گا کہ تالیبان کے ذریعے وہ سارے کے سارے ریلیشنشپ توڑنے کی کوشش کرے گا جس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی انڈیا مارکٹس ہیں افغانستان میں وہ سارے کے سارے مارکٹس چٹوائے بڑھائیں گے آخر کیا یہ دونوں چاہتے ہیں کہ افغانستان کا پیس خراب ہو نہیں دونوں نہیں چاہتے ہیں کیوں آخر پاکستان کیوں نہیں چاہتا ہے اگر پاکستان اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ جتنے بھی اگر یہاں پہ پیس خراب ہوئے تو یہاں کی جتنے بھی refuges ہوں گے وہ سارے کے سارے پاکستان میں جا کر شفٹ ہو جائیں گے اس سے ان کو کنٹرول کرنے میں بڑے مشکل ہو جائیں گے اور انڈیا کیوں نہیں چاہتا ہے انڈیا اس لئے نہیں چاہتا ہے کہ اگر انڈیا بائی چانس طالبان اگر پاور میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ انڈیا کے جتنے بھی مارکٹس ہیں جتنے بھی ریلیشنشپ ہیں وہ سارے کے سارے ریلیشنشپ برباد ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا انفرمیٹک لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب